ہلو میرے بھائی نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل study with انجینئر سوہل منزل تک سفر میں دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بہت ہی جید اچھے ہوں گے اور اگر آپ نے آج کا نیوز پیپر دیکھا ہوگا تو اور بھی اچھے ہو گئے ہوں گے آپ کیونکہ آج آپ کی نیوز آئی تھی یوپی پولیس کانسٹیول کی اور کیا نیوز آئی ہے میرے بھائی میں میں آپ کو سناتا ہوں اور یہاں پر آپ کو دیکھے گی بھی ٹھیک ہے تو اس میں لکھا تھا کہ پی اے سی کی مہیلا باہنیوں کے لیے ناغرک پولیس سے دی جائیں گی آرکشی ٹھیک ہے تین سے پانچ ورس کی سیوہ کے بعد باپس تھانوں میں ہو سکے گی تیناتی مطلب دوستو مہیلاوں کے لیے جو اپنی فیمیل ہیں جو اپنی سسٹر ہیں بہنے ہیں ان سبھی کے لیے بھی بہت بڑی خوز خبری ہے یوپی پولیس میں اور آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھئے گا ایک ایک چیز دوستو اس میں ڈسکس کی ہے میں نے اور ہر ایک چیز آپ کو بتاؤں گا جو بھی آپ کی یوپی پولیس کی ویکنسی کب آئے گی اور کتنی جلدی دوستو جو ہے اب چیزیں ہونے والی ہیں ان سب چیزوں کے بارے بھی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دوستو کرتے ہیں آج کے شیشن کو ہم سبھی لوگ سٹارٹ ٹھیک تو سب سے پہلے کہا ہے یوپی پولیس کی نوٹیفیکشن کب تک آئے گی دیکھئے یہ بہت جلدی ہی دوستو آپ کو نوٹیفیکشن آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے ٹھیک ہے بہت جلدی ہی دوستو آپ کو یہ نوٹیفیکشن دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ اب کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ گورکپور بدائنیوں اور لکھنوں میں استحاپیت ہونے والی پی اے سی کی تین مہیلہ بہانیوں کے لیے ناغرک پولیس سے سپاہی دینے کا نرنہ ہوا ہے ٹھیک ہے سپاہی دینے کا نرنہ ہوا ہے تین بہانیوں کے لیے چھتی سو سے زیادہ پد سوی کرت اور جلد ہوں گی آپ کی جو ہے بھرتی ہونے والی ہے جلد آپ کی ٹھیک ہے تو اس کے لیے دوستو ہم اتنا بڑا آپ کو نہیں بتاتے ہیں آپ کو بس کیا ہے ڈیٹیل ہم لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بار جو ویکنسی آپ کے آنے والی ہے تو کن کن پوشٹ پر آنے والی ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کی آئی یہ آرکشی ناغریک پولیس جس میں دوستو ٹوٹل جو پوشٹ ہے وہ ہے 35,757 پدو پر آپ کو یہ بھرتی دیکھنے کو ملے گی اس ہی سال اور میں ہمیں سا آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی پڑھائی کر لو بھائی پڑھائی کر لو ویکنسی کبھی بھی آ سکتی ہے آپ کی آپ کی تیاری اس لیبل کی ہونا چاہیے کہ آپ کی ویکنسی اس طریقے سے میرا بھائی کرنی ہے تو آپ کو تیاری کرنی ہے ایکزام آپ کا اسی سال ہوگا اور ویکنسی دوستو آنے ہی بھالی ہے بلکل دوستو ٹائم نہیں ہے بس ٹینڈر کی جو بات چل رہی تھی اس کی بات ابھی جب بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویکنسی دوستو بہت جلد ہی گرنے والی ہے اس کی یہ بات دوستو کنفرم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے آرکشی ناغری کولیس سیبل کے دوستو کتنی پوشٹ ہے چھبیس ہجار دوستو دس پوشٹ ہے اور بیس پرسنڈ میں سے جس میں دوستو کن کی ہے بیس پرسنڈ فیمیل کی یہ پوشٹ ہے تو لگ بھگ دوستو اس کا بیس پرسنڈ لگ بھگ آپ کی باون سو پد جو ہیں باون سو پد دوستو اس میں کن کے رہنے والے ہیں تو باون سو پد رہنے والے ہیں اپنی سسٹرز کے لیے اپنی وہنوں کے لیے تو سسٹرز کے لیے بہت اچھا چانس ہے مہیلاؤں کے لیے دوستو جی کیا ہے باون سو پوشٹ دوستو اس میں سے رہنے والی ہیں چھبیس ہجار دوستو دس میں سے کن کے لیے مہیلاؤں کے لیے فیمیل کے لیے اور اوورال دوستو کتنی ہے یہ چھبیس ہجار دوستو دس سیبل پولیس کی آپ کی پوشٹ ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں آرکشی پی اے سی یہ دوستو میل کے لیے ہے میل کے لیے ٹھیک ہے کس کے لیے ہے میل کے لیے ہے دوستو پی اے سی کی آٹھ ہجار پانسو چالیس پوشٹ پر دوستو ویکنسی ملے گی اور فائر مین کی دوستو ایک ہجار سات پوشٹ ملیں گی فائر مین کی ٹوٹل دوستو اگر ہم کل پد کی بات کرتے ہیں تو پہتیس ہجار ساس سو ستاون پد پر ساتھی آپ کو یہ بھرتی دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے دیکھنے کو ملے گی نوٹیفیکشن کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں فروری مارچ اپریل اپریل تک دوستو نوٹیفیکشن آنے کے چانسز بن رہے ہیں ٹھیک ہے اگر بات کریں نوٹیفیکشن دوستو تو اپریل تک ساتھی چانس آپ کے ہیں کہ نوٹیفیکشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے میرے بھائی کب تک اپریل تک ٹھیک ہے تو اپریل تک دوستو اس میں کیا ہے نوٹیفیکشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو یو پی پولیس کے لیے دوستو بہت سے بچے تیاری کر رہے ہیں اور بہت آگے اگر آپ سے چلے جائیں گے اگر آپ بھی تیاری نہیں کریں گے تو یہی میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں میرے بھائی اپنے آپ کو تیاری اچھی کرتے رہے کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا ہے ان سب کے اوپر بھی دوستو میں نے بے تہاشا آپ کو ویڈیو بنا کر دے رکھی ہیں چھے سے ساتھ آئے بٹن پر جا کر وہ ویڈیو ملیں گی نیچے میں نے پن کر دی ہیں ان ویڈیو کو دیکھو تو یو پی پولیس کونسٹیبل کیلئے تو بہت زیادہ ہی میں نے آپ کی جو ہے ویڈیو لگاتار دیتا رہتا ہوں اچھا اس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ سیلیبس میں دوستو آپ کو پڑھنا کیا کیا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہی ہوگا میرے بھائی کیا آتی ہے ہندی آتی ہے ٹھیک ہے ہندی آتی ہے اور کیا آتا ہے میرے بھائی ریزنگ آتی ہے ٹھیک ہے ہندی اور کیا آتی ہے آپ کی ریزنگ آتی ہے اور کیا آتی ہے میرے بھائی جی کے جی ایس آتی ہے کرنٹ افیئر آتی ہے اور کیا آتا ہے میرے بھائی اور آتی ہے آپ کی میرے بھائی میٹس تو یہ دوستو جو ہے آپ کا یو پی پولیس کا سیلیبس ہے اب کیول دو سبجیکٹ سے آپ سیلیکشن لے سکتے ہیں ہندی سے اور ریزنگ سے ٹھیک ہے تو ہندی کے لگ بھگ دوستو 37 سے 38 کوشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ریزنگ کے دوستو 56 کوشن یا پھر 55 کوشن دوستو آپ کو ریزنگ کے دیکھنے کو ملتے ہیں جی کے جی ایس کی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بھی دوستو 35-36 کوشن آس پاس اور میت کے دوستو کم کوشن لگ بھگ 22 سے 23 کوشن دوستو میت کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو میت کے دو کوشن ہیں اب وہ آپ کو ریزنگ میں انکلوڈ ملتے ہیں اس لئے یہاں پر میت کے کوشنز کا دوڑا ریشیو کم ملتا ہے تو ہندی اور ریزننگ سے ہی اگر آپ دیکھیں تو دوستو ان دو سبجیکٹ سے ہی 90 کوشن دوستو آپ کے دیکھیں گے کیول ہندی سے اور ریزننگ سے یہ بات آپ کو ہر کوئی یوٹیوبر نہیں بتائے گا ہر کوئی چینل والا نہیں بتائے گا کیول دو سبجیکٹ سے بھی دوستو آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے کیول کس سے ہندی اور ریزننگ سے اور جی کے جی ایس دوستو آپ پڑھتے ہی ہیں لگاتار اور ہم اس کے لئے دوستو پریکٹیس سیڈ بھی سٹارٹ کروا دیں گے جی کے جی ایس کے لئے جہاں سے آپ کے دوستو پریکٹیس کوشنز کی اچھی ہوگی اور ان کوشنز میں دوستو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی جی کے اور جی ایس میں ٹھیک ہے میٹس کے لئے دوستو آپ کو جہی یا جیادہ سے زیادہ دوستو آپ کو ارثمیٹک کرنی ہے ارثمیٹک ٹھیک ہے جیادہ سے جیادہ جتنا ہو سکے میرے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے ارثمیٹک دوستو بھیترین کرنی ہے ارثمیٹک سے کوشن کس سے بنتے ہیں ٹائم اینڈ ورک سے کوشن بنتے ہیں ریشیو اینڈ پرپورشن سے کوشن بنتے ہیں پروفٹ اینڈ لاؤس سے کوشن بنتے ہیں پرسنٹیج سے کوشن بنتے ہیں ایوریس سے کوشن بنتے ہیں بھیترین ٹھیک ہے اور کس سے بنتے ہیں مینشوریشن سے کوشن بنتے ہیں 2D 3D سے یہ سب چیزیں دوستو جو میں بتا رہا ہوں یہاں سے questions آپ کے زیادہ پوچھ جاتے ہیں جیسے آپ کا SI ہوتا ہے simple interest and compound interest یہاں سے questions بنتے ہیں time and distance questions بنتے ہیں تو ان سب چیزوں سے میرے بھائی questions آپ کے بہت بنتے ہیں اور بہت زیادہ دوستو help کرے گی arithmetic آپ کی تو arithmetic اگر آپ نے پڑھ لی تو math دوستو آپ کا complete ہو جائے گا math میں پھر کچھ نہیں چھوٹے گا ہندی دوستو وہی ویعا کرنے اگر آپ سب چیزیں پڑھنی ہیں اور یہ 37 سے 38 question دوستو آپ کے آنے ہیں اور یہاں سے دوستو امید کرتا ہوں کہ میں 35 question آپ لوگ کر کر ہی آئیں گے اور reasoning بھی دوستو آپ کی آسان آتی ہے تو 56 میں سے دوستو 50 question کی امید ہے کہ آپ کر کر آئیں گے ٹھیک ہے تو 85 question تو دوستو آپ کر کر آئیں گے ہی آئیں گے ان دو section سے باقی دوستو ان سب کو کریں گے تو آپ دوستو اس بار مان کر چلیے گا میرے بھائی کی آپ کا selection ہو جائے گا اگر آپ ایک بہترین strategy کے ساتھ تیاری کرتے ہیں اور ایک سکراتمک سوچ کے ساتھ تیاری کرتے ہیں ان سب چیزوں سے نکل کر کہ بھارتی کب آئے گی کہ فورم کب آئے گا اور ہاں main چیز ہے کہ بھائی آپ کی age کی چھوٹ ٹھیک ہے age relaxation تو بھائی اس کے لیے بلکل ہم سب ہی اگر youtuber ساتھ ملیں گے تو کیا ہے ایک دھرنا بھی کر دیں گے بھائی اگر سب youtuber ساتھ ملے تو ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا ہے سب ہی بڑے youtuber کو ساتھ لے کر آئیں جیسے میرا بھائی آپ کا ایکزام پور ہو گیا ٹھیک ہے ایکزام پور ہو گیا اور آپ کا کیا ہو گیا بھائی روزگار بید انکت ہو گیا ٹھیک ہے آپ کی بائی فائی سٹڈی ہو گئی ٹھیک ہے بائی فائی سٹڈی ہو گئی اور بھی دوستو جو بھی آپ کی یو پی ایکزام کی تیاری کراتے ہیں انہیں سب ہی یوٹیوب چینل کو آپ کو ساتھ لانا پڑے گا تب جا کر یہ بات ہوگی لیکن پہلے ہمیں انتجار کرنا ہے ویکنسی کا اس کے بعد ہی ایج ریلیکس ایکشن کی بات کریں گے ہمیں کیا پتہ پہلے ہی ایج ریلیکس ایکشن کے بارے میں کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی ہم پہلے ہی دھرنا بھائی بول بیٹھے تو کیا ہے پہلے ہم کیا ہے بڑے یوٹیوبر دوستو ساتھ مل جائیں تب تھوڑی کہانی ہماری بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے بہترین طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے اپنی یوپی پولیس کونسٹیبل کی اب آپ کو دوستو ہر ایک چیز میں دیکھ رہا ہوگا کہ ہاں بھائی اب تھوڑا سا جو ہے تیجی آ چکی ہے ہر ایک چیز میں ہر ایک کام میں تو جلد ہی دوستو آپ کو ویکنسی دیکھنے کو ملے گی یوپی پولیس کونسٹیبل کی اور مہیلاؤں کے لیے بہت گولڈن چانس ہیں میرے بھائی اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کا یہی ہوگا اس میں کیا ہوگا میرے بھائی اس میں آپ کا یہی ہوگا کہ آپ کا تو تین وہنیوں کے لیے چھتی سو سو زیادہ پت جو ہے سوئکرت کیے گئے ہیں اور کوئی جو ہے آپ کی تین سال جوب کریں گی کوئی پانچ سال جوب کرنے کے بعد کہاں آ جائیں گی وہ تھانے وغیرہ میں آ جائیں گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کی فیمیل ہوں گی وہ تین سے یا کوئی تین سال جوب کرے گی کوئی پانچ سال جوب کرے گی اس کے بعد کہاں آئے گی میرے بھائی وہ تھانے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے تین سے پانچ ورس کی سیبہ کے بعد باپس تھانے میں ہو سکے گی تیناتی آپ کو یہ چیز دکھی گئی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یہ پوشٹ تھیں آپ کی یہ چیزیں ہو گئیں میرے بھائی کومنٹ جرور کریں گے لائک جرور کریں گے اس ویڈیو کو شیشن کو سبسکرائب جرور کریں گے چینل کو سبسکرائب جرور کریں گے اور ٹیلی گرام کو جوین کریں گے ویڈیو کی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے تو آپ سبھی لوگ میرے بھائی بتائیے کہ آپ تیار ہیں اس ویکنسی کے لیے اور اگر آپ تیار ہیں میرے بھائی تو آپ محنت کرنا اسٹارٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے محنت کرنا اسٹارٹ کر دی میرے بھائی تب آپ کا سیلیکشن کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ ان سب باتوں سے اوپر اٹھ گئے گی سر بیکنسی کب آئے گی فارم کب آئے گا نوٹیفکیشن کب آئے گا ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر میرے بھائی آپ کو تیاری کرنی ہے پردے پانس سے چھے گھنٹے آپ کو تیاری کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ یہ انتجار کریں گے نہیں کہ آپ کی نوٹیفکیشن کب آئے گا آپ یہ انتجار کریں گے کہ میرا کال لیٹر کب آئے گا میرا بھائی میرا ssc بھی نکلے گا میرا mts بھی نکلے گا میرا بھائی میرا chsl بھی نکلے گا تو آپ کا ہر ایک exam نکلے گا اگر آپ نے کورس کمپلیٹ کر لیا میت کمپلیٹ کر گئے ریزننگ کمپلیٹ کر گئے gkgs بھیترین کر گئے اپنی آپ کا ہر ایک exam دوستو نگلتا ہوا آپ کو نجر آئے گا جس میں دوستو آپ کی ہندی exam میں پوچھی جائے گی اور انگلیس پڑھ لی تو آپ کا CHSL MTS بھی نگلے گا تو چلیے دوستو اتنی ہی جانکاری آپ تک دینی تھی امید رکھے رہیے اپنے ہاتھ میں دوستو امید کا جو ہے پرچم لہرائے رہیے میرے بھائی اور آپ کو دوستو نشید ہی سفلتہ جرور ملے گی میرے بھائی کیونکہ سفلتہ مانگتی ہے میرے بھائی time اور time میرے بھائی ملے گا patience سے patience رکھیں گے تب ہی آپ کا selection ہو پائے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں اور بہترین طریقے سے ہم جو بھی کریں گے آپ کے حتمیں ہی کریں گے اور ملتے رہیں گے اور دوستو آگے بڑھتے رہیں گے تب تک کے لیے جہند جہ بھارت